السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ سب کی تیاری بلکل اچھی طرح چل رہی ہوگی آج اس ویڈیو میں ہم لوگ قوائد کا جو پورا حصہ ہے ٹوٹل ہم لوگ آج اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں قوائد کا مکمل پورشن مکمل حصہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کور کر دیں گے انشاءاللہ تو اس لئے سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ کو آج کا یہ وڈیو اس سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں قوائد میں مترادف کو مترادف کی تعریف کیا ہے مترادف کیا ہے ہم لوگ اس کا جو تعریف ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کو سمجھیں گے اس کے بعد مثال دیکھیں گے اس کے بعد مترادفات کی کچھ الفاظ بھی دیکھیں گے مترادف الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے اور بولنے میں کیا ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں مترادف الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے اور بولنے میں تو مختلف ہوں مگر ان کے معنی کیا ہوں ایک ہی جیسے ہوں یا ایک ہی ہوں یا تقریباً ایک جیسے ہوں مثال دیکھئے آس اور امید یہ دونوں لفظ بولنے اور لکھنے میں الگ اور مختلف ہیں آس لکھنے میں بھی الگ ہے اور امید لکھنے میں بھی الگ ہے دونوں لکھنے میں الگ الگ ہیں اور بولنے میں بھی الگ ہے لیکن معنی دونوں کا کیا ہے ایک ہے اسی طرح سے امر حکم آرام اسائش مترادف الفاظ ہیں امر حکم دونوں کا ایک ہی میننگ ہے آرام آسائش دونوں کا میننگ ایک ہی ہے لیکن لکھنے اور بولنے دونوں میں الگ ہیں تو ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں مترادفات کہتے ہیں جو لکھنے اور بولنے میں تو مختلف ہوں لیکن معانی میں ایک ہوں جس کو انگلیش میں ہم کیا کہتے ہیں سینونیم کہتے ہیں مترادف الفاظ کی مثالیں مندرجہ زیل ہیں مترادف الفاظ کی مثالوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھ دیدہ ملال حزن شب لیل جنت بہشت دیدہ عین عمر حکم تپش حرارت افتاب شمس سکوت خاموشی رزیل گھڑیا یوم دین تلاش جستجو محتاب قمر آغاز ابتدا صلاح مشورہ سخن کلام تاریکی اندھیرہ لالچ حرس نظیر مثال جام کا منہ پیالہ تیز تند تقرار بحث آسمان فلک آسودہ خوشحال چاہت محبت یہ کیا ہے یہ مترادفات ہیں اس میں جتنے بھی اس چارٹ میں جتنے بھی ورس ہیں سب کیا ہیں مترادفات ہیں سب کیا ہیں مترادفات ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اب دیکھتی اسم مسغر اسم مسغر کیا ہے اسم مسغر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی چھوٹائی یا بڑاپن ظاہر کرے جیسے کتاب سے کتاب چاہ پہاڑ سے پہاڑی باگ سے باگشا وغیرہ اسے کیا کہتے ہیں اسم مسغر کہتے ہیں اسم مسغر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی چھوٹائی یا بڑاپن ظاہر کرے جیسے کتاب سے کتاب چاہ پہاڑ سے پہاڑی باگ سے باگشا چند مشہور اسمائے مسغر آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ سب کیا ہے اسم مسغر ہیں ایسے الفاظ جسے چھوٹاپن ظاہر ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسم مسغر کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں اسم مقبر کیا چیز ہے اسم مقبر کی تعریف کیا ہے اگر اسم مسغر اور اسم مقبر کی تعریف کو سمجھ لیے تو باقی جو بھی ایگزیمپل یا مثال آئے گا اس کو بھی آپ سمجھ لیں گے ایگزیم میں کچھ پوچھا جائے گا تو وہ بھی آپ سمجھ لیں گے مسغر کا مانا ہوتا چھوٹا اور مقبر کا مانا ہوتا بڑا اسم مقبر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی بڑائی یا بڑاپن ظاہر کرے جیسے راجہ سے مہاراجہ رانی سے مہارانی را سے شاہرہ یہ کیا ہے اس میں مکبر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں مکبر کو بھی اچھے سے سمجھ لی ہوں گے اب دیکھتے ہیں چند مشہور اسمائے مکبر الفاظ یہ ہیں اور اس میں مکبر ہیں بات سے بتنگڑ کیا ہے یہ اس میں مکبر ہے بات لفظ ہے اور بتنگڑ کیا ہے اس میں مکبر ہے را سے شاہرہ کیا ہے یہ اس میں مسگر ہے راجہ سے مہاراجہ مہا راجہ کیا ہے اس میں مکبر ہے دیو سے مہا دیو مہا دیو کیا ہے یہ اس میں مسگر ہے مکبر ہے سبھا سے مہا سبھا مہا سبھا کیا ہے اس میں مکبر ہے گھڑی سی کیا ہے گھڑیال گھڑیال کیا ہے اس میں مکبر ہے بھارت سے کیا ہے مہا بھارت مہا بھارت کیا ہے اس میں مکبر ہے رانی سے مہا رانی مہا رانی کیا ہے اس میں مکبر ہے منتری سے مہا منتری مہا منتری کیا ہے اس میں مکبر ہے پاپ سے مہا پاپ مہا پاپ کیا ہے اس میں مکبر ہے سوار سے شہ سوار شہ سوار کیا ہے اس میں مکبر ہے کار سے شاہ کار شاہ کار بھی کیا ہے اس میں مسگر ہے اب دیکھتے ہیں ملک سابقہ اور لاہقہ کو سابقہ کیا ہے سابقہ کسی بھی لفظ کے شروع میں جب کوئی دوسرا لفظ جوڑا جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سابقہ سابقہ کو کیا کہتے ہیں پریفکس انگریزی میں اس کو پریفکس کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے شروع میں جب کوئی دوسرا لفظ جوڑا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں سابقہ کہتے ہیں جس سے حد ایک لفظ ہے حد کے شروع میں بے ہم جوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا بے حد بن جاتا ہے اس طرح لفظ کے شروع میں جننے والے لفظوں کو ہم کیا کہتے ہیں سابقہ کہتے ہیں یہاں سابقہ کی فیرس دی ہی بھی ہے اس باکس میں اس کو آپ پاسکتے ہیں جسے بے بے پردہ بے زبان بے عدب بے حساب بے بنیاد بے فکر بے حس پردہ کے شروع میں ہم نے لگا دیا بے پردہ ہو گیا زبان کے شروع میں لگا دیا بے تو بے زبان عدب کے شروع میں لگا جوڑ دیا ہم نے بے تو بے عدب حساب کے شروع میں ہم نے بے جوڑا تو ہو گیا بے حساب بنیاد کے شروع میں ہم نے بے جوڑا تو ہو گیا بے بنیاد فکر کے شروع میں ہم نے بے جوڑا تو ہو گیا کہ یہ بے فکر اور حس کے شروع میں ہم نے بے جھوڑا تو کیا ہو گیا یہ بے حص ہو گیا اسی طرح سے سلوک کے شروع میں ہم نے کیا جھوڑ دیا بد جھوڑا تو بد سلوک اور نیت کے شروع میں بد جھوڑا تو بد نیت کردار کے شروع میں بد جھوڑا تو بد کردار مزاج کے شروع میں بد جھوڑا تو بد مزاج چلن کے شروع میں بد جھوڑا تو بد چلن تو ایسے الفاظ جس کے شروع میں ہم کچھ اللفظ کو جھوڑتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں ہم سابقہ کہتے ہیں تو اس فیرست میں بہت ساری وارس دیے گئے ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں یاد رکھ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں لاہقہ لاہقہ کیا لاہقہ کسی لفظ کے آخیر میں کوئی دوسرا لفظ جوڑا جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے لاہقہ کہتے ہیں لاہقہ کیا کسی لفظ کے آخیر میں سابقہ میں کیا تھا سابقہ میں شروع میں ہم کسی لفظ کو جوڑتے تھے لیکن لاہقہ میں کیا آخیر میں کوئی دوسرا لفظ جوڑا جائے تو اسی کیا کہتے ہیں لاحقہ کہتے ہیں لاحقہ اور الفاظ جیسے پرور یہ کیا ہے لاحقہ ہے پرست لاحقہ ہے خانہ پرور روح پرور روح کے اخیر میں پرور جوڑا گیا جان پرور جان کے بعد پرور جوڑا گیا انصاب پرور انصاب کے بعد کیا جوڑا گیا پرور تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم اخیر میں جوڑتے ہیں اور اسی کو کیا کہتے ہیں لاحقہ کہتے ہیں جیسے پرست پرست قوم پرست بد پرست شہرت پرست نفس پرست تو قوم کے بعد ہم نے کیا جوڑا پرست کو جوڑا بدھ کے بعد پرست کو جوڑا شہرت کے بعد پرست کو جوڑا تو یہ ایسے الفاظ کو ہم کیا کہیں گے ایسے الفاظ کو ہم کہیں گے لاحقہ تو بہت سارے لاحقے یہاں پہ دیئے گئے ہیں آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں یاد رکھ سکتے ہیں کوئی جملہ شہر یا مصرہ جو زندگی کے بارے میں کسی خاص اصول حقیقت ہے یا رویہ کو جامعہ اور بلیق طور پر بیان کرے اور عوام و خواس اسے ترجمانی کے لئے استعمار کرنے لگے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہاوت کہتے ہیں اور عربی میں اس کو زرب المسل کہا جاتا تو وہی ہم لوگ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ابھی زرب المسل یا کہاوت کو بھی ہم لوگ پڑھنے والے ہیں تو کہاوت کی تعریف کیا ہے یا زرب المسل کی تعریف ہے کوئی جملہ یا شہر یا مصرہ جو زندگی کے بارے میں کسی خاص اصول حقیقت ہے رویہ کو جامعہ اور بلیق طور پر بیان کرے اور عوام و خواس اسے ترجمانی کے لئے استعمال کرنے لگے تو کہاوت کہلاتا ہے اسی کو عربی میں زرب المسل کہتے ہیں مثال دیکھ لیجئے زرب المسل کسے کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا اپنی ناہلی کو دوسروں پر ڈالنا آپ کے اندر وہ اسکیل ناچنے کی اسکیل نہیں ہے اور اب آنگن کو دوش دے رہے ہیں کہ آنگن کیا ہے تیڑھا ہے تو یہ کیا ہے زرب المسل ہے تو چند مشہور زرب المسل یہاں پہ دیا گیا ہے جو اقزام میں عام طور سے پوچھا جاتا ہے یہی سب زرب المسل تو یہ کیا ہے جان نہ پہچان میں تیرا مہمان اس کا معنی کیا ہے مطلب کیا ہے بن بلائے کسی کا مہمان بننا جس کی لاتھی ہے اس کی بھیس اس کا مطلب کیا ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اگلا زرب المسل ہے اپنے پاؤں پر کلہالی مارنا اس کا معنی کیا اپنا ہی نقصان آپ کرنا جادو وہ جو ستر چڑھ کر بولے یہ سب کیا ہے زرب المسل ہے اثردار چیزیں اثر ضرور دکھاتی ہیں یہ کیا ہے زرب المسل ہے اور مطلب کیا ہے اثردار چیزیں اثر ضرور دکھاتی ہیں اندھیری نگری چوپٹ راج نہ اچھا ماہ ہو نہ اچھا انتظام کس کا مطلب ہے اندھیری نگری چوپٹ راج نیسٹ ہے عام کے عام گٹھلیوں کے دام اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک چیز کے دو فائدے ہونا ایک انڈا وہ بھی گندہ ایک ولاد وہ بھی خراب نیسٹ ہے اونٹ کے موہمے زیرہ اونٹ کے موہمے زیرہ کیا ضرورت سے بہت کم وہ آستین کا سامپ نکلا وہ دھوکے باز نکلا بھینس کے آگے بین بجانا بات کا اثر نہ ہونا سامپ بھی مر جائے لاتھی بنا ٹوٹے اس زرب المسل کا مانا کیا یعنی مقصد بھی پورا ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو چور کی داڑھی میں تنکا قسروبار ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے اس کا مطلب ہے بھوکے کو مٹھی بھر چاول بھی کافی ہے یعنی ضرورت مند کے لئے تھوڑی سی چیز بھی کافی ہے چھوٹی ندی آسانی سے پار ہوتی ہے اس کا مطلب کیا چھوٹی مشکل جل تل جاتی ہے نیسٹ ہے نیکی کر دریا میں ڈال نیکی کر کے بھول جانا اس کا مطلب ہے ڈوپتے کو تنکے کا سہارا مصیبت میں تھوڑی مدد بھی بہت ہے اس کا مطلب یہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس مہا اس ضرب المسل کا مطلب کیا ہے جھوٹ بہت جل کھل جاتا ہے نیسٹ ہے دور کے ڈال سہانے تو دور سے اکثر چیزیں زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہیں یہ اس کا مطلب ہے خودا پہا نکلا چوہا اس ضرب المسل کا مانا کیا ہے محنت بہت کی اور حاصل بہت کم ہوا ٹیڑی کھیر مشکل راستہ سیر کو سوا سیر ایک سے بڑھ کر ایک ہونا دھویبی کا کتہ گھر کا ناغھاٹ کا ہر طرف سے ٹھکر آیا ہوا اس کا مطلب ہے تالی ایک ہاں سے نہیں بچتی اس کا مطلب کیا دو طرفہ کام دونوں طرف کی کوشش سے ہوتے ہیں نیسٹ ہے اوچھی دکان فیکے پکوان اس کا مطلب کیا دکھاوا کچھ اور اصلیت کچھ نیسٹ ہے میری جوتی میرا سر یعنی میری غلطی میرا نقصان اس کا مطلب ہے جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید اس کا مطلب کیا ہے نمک حرامی کرنا نیسٹ ضرب المسل ہے اپنے پاؤں پر کلھاڑی مارنا یعنی اپنا ہی نقصان آپ کرنا نیسٹ ہے سچ کو آنچ نہیں اس کا مطلب کیا ہے سچ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا اندھیر نگری چوپٹ راجہ ملک میں ظلم کا راج ہو اور بادشاہ احمق ہو تو کھانا اور مٹھائی ایک ہی بھاو بکنے لگتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے نیسٹ ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی اس کا مطلب کیا ہے برا آدمی ضرور اپنی بدی کا نتیجہ بھکتے گا سو سنار کی ایک لوہار کی کمزور کی سو چھوٹیں طاقتور کی ایک بندر کیا جانے ادرک کی سواد خوبی کو ہر کوئی نہیں بات بدلی تو ساکھ بدلی وعدہ خلافی سے عزت گئی اپنی گلی میں کتہ بھی شیر ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بزدل بھی اپنے گھر پر بہادر ہوتا ہے اپنے مہمیاں مٹھو بننا اس کا مطلب اپنی تعریف خود کرنا بوڑھی گھوڑھی لال لگام اس کا مطلب کیا سوال کچھ جواب کچھ تھالی کا بیگن تھالی کا بیگن کا مطلب تو ایک کام بھی ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو ایک پنث دو کاش ایک تدبیر سے دو کام اونسی دکان فیقہ پکوان باہر سے سجاوٹ اندر سے کھالی تو یہ تھا دوستو قواعد کا پورا حصہ جو ہم لوگوں نے بہتی سرسری اور جلدی پڑھا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا شکریہ